ہر سال کی طرح اس بار بھی وارڈ نمبر چوالیس کی کاؤنسلر اور بروگ پانچ کی چیئر پرسن ریحانہ خاتون کی دیکھ ریکھ میں وارڈ نمبر چوالیس کے مولانا ابول کلام کمیونٹی ہال میں تراوی کی نماز کا ایجن کیا جا رہا ہے اور کل رات یہاں پر ایک قرآن پاک مکمل ہو گیا اس موقع پر موجود لوگوں نے تراوی کی نماز پڑھانے والے امام صاحب کو مبارک بات پیش کی اور ساتھی کاؤنسلر ریحانہ خاتون کا شکریہ ادا کیا جن کی کوششوں سے ہر سال یہاں پر تراوی کی نماز کامیابی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس موقع پر پورے بھارت اور خاص طور پر پشی منگال میں امن اور شانتی کے لیے بھی دعائیں کی گئی ہر سال کی طرح اللہ کے رحم و کرم سے اس مرتبہ کمیونٹی ہال مولانا ابول کلام آزاد کے درمیان کئی سالوں سے مسلسل پہلے محمد علی پارک میں یہ تراوی ہم لوگ کراتے تھے لیکن اس کے بعد جب کرونا ہوگا تو اس کے بعد ہم لوگ ایک کمیونٹی ہال میں لا کر کے یہاں پر باقاعدہ اور بڑے بہترین طریقے سے یہاں پر تراوی ہو رہی ہے ماشاء اللہ بہت کافی لوگ اس میں ہی پڑھتے ہیں آ کر کے دعا میں بھی لوگ شامل ہوتے ہیں اور مولانا شہب بھی بہترین دعا کرتے ہیں تو سبھی لوگ اللہ سبھی کے نیکی کے تفائل میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے تفائل میں صدقہ تفائل میں پاک پنجتن کے صدقہ تفائل میں اللہ پاک یہاں کے سرزمین ہے ہند سرزمین کے اللہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب کو اللہ رفا دفا کرے اور ایک بہتر حکومت لائے یہاں کی سیاست بہتر ہو تمام لوگوں کو جو عام انسان ہیں ان کی زندگی کو اللہ بہتری جگہ پر لائے یہی ہم سب کی دعا ہے اس طرعوی میں یہی دعا ہوئی ہے کہ اللہ ہر کسی کو شہد کے لیے دروازہ کھول دے رحمت کا اللہ پاک ہر کسی کے عزت کے لیے عزت اور مرتبہ ہر کسی کا بلند رکھے اللہ سبھی کو رزق سے نوازے اللہ بہتری سے نوازے یہ خاص دعا سب کے در بیان ہوئی ہے کافی لوگ اس میں شرکت کی ہیں آسان یا مشکل کوئی بھی اسلام ہمارا دین کہیں پر بھی کسی گوشے میں بھی مشکل نہیں ہیں ہر جگہ آسان ہے اور جب دین کا کوئی بھی یہ کام اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ نشبت اللہ سے جڑتا ہے اور اقین مانیے کہ جب یہ کام ہم لوگ ایک بہین پہلے انتظام میں لگتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے ترابی کرنا ہے ترابی ہوگی تو اس کے انتظام کے ساتھ ساتھ کیا انتظام ہو جا رہا ہے وہ سمجھ بھی نہیں آتا لیکن ہر وقت اللہ سے جو نشبت ہوتی ہے وہ زندگی کا بہت بڑا ایک ایسا راستہ اللہ پاک ہم لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں کہ ان سے جو سلسلہ جڑتا ہے اس کے لیے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بات ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایک سماجی ورکر ہی کہا ہے اور جتنے بھی سماجی ورکر ہیں ساداب ہیں ہم لوگوں سے جڑے ہیں تاریخ بھائی ساہید بھائی جتنے بھی ہمارے تمام ساتھی رحم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جتنی خاتون ہماری ٹیم ہیں تو یہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہم لوگوں نے سماج سے معاشرے سے جڑ رکھا ہے اور ہمیشہ خود کو مانتے ہیں کہ سماج کے ایک نوکر ہے ایک خادم ہے ہم لوگ اور کہیں چوک نہ ہو کوشش کرتے ہیں بہتر سے بہتر کرنے کے لیے سب کے ساتھ رہنے کے لیے دیکھیں جو سانہا ہوا وہ بہتر نہیں ہوا ہے لوگوں کی زندگی گئی ہے تو یہ بہتر تو کبھی نہیں بولا جا سکتا ہے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کرے وہ لوگ تو ایسے ہی جنتی ہو گئے رمضان کا مہینہ اور حادثہ تو شہیدی موت ہے لیکن اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے کہ لوگ زندگی کیلئے خواب دیکھ رہے ہیں اور اللہ اٹھ کے آئے پل بھر میں کیا ہوتا ہے کیا بچے چلے جاتے ہیں پھر جو کچھ ہوا ہم صرف اتنا کہیں گے کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا بہتر نہیں ہوا یہ مولانا آزاد کومیٹی حال مولانا آزاد کومیٹی حال میں دس روزے کا ایک قرآن مکمل ہوا ہے یہ چند سالوں سے ہماری محترمہ رہانہ خاتم نے شروع کیا ہے ماشا آج ختم ایک مکمل قرآن ہوا ہے اس کی خوشی میں ہم لوگ اوپر آئے ہیں دعا میں شرکت کرنے کے لئے پیغام یہی دیں گے کہ امت کو اچھی خبر ملے اور امت کو اس کا نعمل بدل ملے پیغام تو یہی دیں گے کہ یہ رمضان میرا پورا ہے کیا سمجھے ترابی پوری ہے یہ ایک مکمل قرآن ہوا ہے ترابی مکمل نہیں ہوئی ہے ترابی مکمل اسی وقت ہوگی جب عید کا چاند دیکھا جائے گا بھائی وہ نیک لیڈر ہیں آپ کے محلے کے لئے بہترین کام کر رہی ہیں آپ ان کے لئے دعا خیر کی درخواست ہیں جی ریحانہ خاتون صاحبہ بہت اچھی نیک لیڈر ہیں غریبوں کے ہمیشہ مدد کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیشہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خدمت میں لگائے رکھے بس یہی کرنا چاہتے ہیں مسلیان سے میری یہی گزارش ہے کہ ابھی آپ نے دس روزہ ترابی میں پوری قرآن شریف مکمل کو سنا ہے پوری رمضان آپ ترابی جو ہے دوسری مسجد میں سورہ ترابی ہو یا جہاں پر قرآن شریف ابھی ایک ایک پر آ کر کے ترابی چل رہا ہے وہاں آپ پورا رمضان ترابی پڑھیں اور نماز کا احتمام کریں اور روزہ کا بھی احتمام کریں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے گا ہر سال جو ہے ہم لوگ دس روزہ کا جو ہے دس دن کا مکمل قرآن کرواتے ہیں ترابی تو پورے مہینے کی ہے اور آج کے بعد جو ہے ہم لوگ سب سورہ ترابی پڑھیں گے اور پہلے محمد علی پارک میں ہوتا تھا لیکن وہاں پہ وہ کنسکشن چلنے کے وجہ گراؤنڈ پھرون میں اور تو یہاں پہ ہم لوگ کمیونیٹی ہال میں ریحانہ بھاوی اس سے کرواتے ہیں ہم لوگ ریحانہ بھاوی ٹوٹری انتظام کرواتے ہیں دیکھیں اتصاہ آج کے دن جو ایسا ہے کہ قرآن مکمل ہوا ہے قرآن مکمل ہوا ہے قرآن مکمل کا ایک خوشی ہوتا ہے ایک اتصاہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے آج ایک قرآن مکمل کیا ہے کل ہم پھر سے پہلا پارا پڑھیں گے پھر آگے بڑھیں گے یہ خوشی اتصاہ جو ہے ایک قرآن مکمل ہونے کا مسئلہ ہماری بھاوی جو ہے ہماری جو وائٹ کی کونسلر ہے وہ تو تقریباً پنچ چھ سال سے یہاں پڑی کروارہی ہے ہر سال بہتر سے بہتر ہو رہا ہے اور یہ سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے بہت ہی خوشی کا مقام ہے اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک بابی کو شہد دے تندرستی دے وہ اس طرح سے پرگرام کرتے رہے ہیں اور ہم لوگ سب جو ہے ان کے ساتھ ہیں آج بھی ہم لوگ دیکھے ساتھ ہیں ہر سال ساتھ میں رہتے ہیں انساءاللہ ہمیسا ساتھ رہیں گے آج ختم ترابی کے موقع پر میں محلہ جلوہ ٹولی کے عوام کے سبی لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور بہت ہی کامیاب ترابی پچھلے آٹھ نو سال سے یہاں ہو رہا ہے پہلے تو محمد علی پارک میں ہوتا تھا ابھی کومنیٹی ہال میں ہو رہا ہے اور بہت ہی کامیاب بہت ہی خوشگوار ہمارے یہاں پہ پروپر کینسر کلینک ڈائیبیٹک ڈائیبیٹک ڈائیو لوجک اور تھوپیڈک اور جو بھی ڈیپارٹمنٹ سب ایک چھت کی نیچے سب کچھ پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور آپ کا پروپر ڈائیگنوستک بلڈ ٹیسٹ ایکو ایسی جی سی ٹی ایمر آئی کی فیسیلٹی بھی ہم لوگ دے رہے with پروپر ایمبولین سرویس اور ڈے کیا تو کسی کیوں کوئی بھی سرویس اور کوئی بھی ہیلپ لے نا تو ہمارے دی رہے نمبر پر کانٹیک کیجئے ڈائیو نمبر پر آپ بکنگ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی